مونگا مونگا دا پشاور ظلمی جب ہم نے یہ ریلیس کیا ہے ہمیں ایک موقع دی ہے انہوں نے کہ ہم پشتوں کو نیشنل لیول پہ لے کے آئیں ایک نئے سٹائل میں جب ہم یہ کر رہے تھے ہمیں پتہ تھا کہ یہ یا تو ہٹ ہے اور یا تو مس ہے اور ڈو اور ڈائی سیچویشن تھا ہماری لیے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لیرکس میں صحیح زور اور صحیح جوش اس میں لے کے آئیں تاکہ انرجائز ہو جائے جب ہم نے یہ ریلیس کیا ہے ہمارے مائنڈ بھی بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ وائرل ہوگا گھر والے وہ تو سرپرائز رہ بھی تک مطلب ان کو شوق میں ہے کہ یہ واقعی بھی تم لوگ اس طرح وہ ہو ڈہر سیمی وہاب ریحاز اور جتنی بھی پلیئر سے انہوں نے جب سنا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیئیٹ کیا ہمیں تو یقین ہی آئے گا کہ سیمی جس کو پختون کمیونٹی سے پیار اور وہ مل رہے وہ ہمارے سانگ کے اوپر اگر کوئی سٹیپ مائپ کر لے تو ہم تو بہت پراؤٹ فیل کریں گے میں بیسکلی ساری میزک پروڈکشن میکسنگ ماسٹرنگ اور سٹوڈیو کا سارا کام جو ہے وہ میں کرتا ہوں اور ریپنگ بھی کرتا ہوں لیکن زیادہ تر وہ شاکار اور مصطفہ کرتے ہیں ایڈیا تو ہم تینوں کا ہوتا ہے جب ہم ایک ساتھ ہوتے ہم ایڈیا بناتے ہیں کہ کیا کرنا چھائیے اور کیسے ہونا چھائیے کلچرل اور پشتو ریپ انہوں نے کہا تھا کہ پشتو ریپ کرنی ہے تو میں نے کہا کہ رباب ہونا چاہیے پھر اس میں اس کا جو رباب پلے کی ہے وہ ہمارا ایک فرنڈ ہے اس نے کی ہے اور بہت ٹاپ کلاس ہے رباب پلیئر وہ ہم نے بیسکلی سارے جو جو پلیئر سے ہم نے سکوٹ دیکھا ہے اس کے مطابق ہم نے وہ کی ہے کہ کس کس پلیئر کی نام ڈالنے ہیں اور جو جو فٹ ہو سکتے ہیں سانگ میں ہم نے کافی پلیئر کی نام ڈالے ہیں اور ان کے رول ہم نے مطلب باتایا ہے اس سانگ میں پشاور زرنی is like one of the best team in PSL اس کو reprezent کرنا اور پشاور شیئر کو reprezent کرنا ہم نے ایک بہت achievement ویجن کے ساتھ انچانے ہیں ہمیں بتایا تھا کہ پشاور کی ایسنس لکھائی ہے تو پشاور کی ایسنس پھر پشاور کے لوگوں سے ہے پختون سے رہتون کی جانبازی روک کے جوش there's a lot more for us to offer انشاءاللہ اس سال اگلے سال دیکھتے رہے گا کہ پورٹیو پختون کیا کرتا ہے and we are very excited to share more پشت و ہپ ہمک with you guys